موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم دنیا کے ایک خوبصورت مسلمان ملک ازبکستان کی سیر کرنے چاہ رہے ہیں ازبکستان کی خوبصورتی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے ازبک لوگ سال میں ایک مرتبہ جوتا اور کپڑے خریدتے ہیں لیکن عالی میار کے خریدتے ہیں نفاست کے ساتھ زندی گزارنا ان کا اصول ہے اس ملک کو وائلڈ ڈائمنڈ کیوں کہا جاتا ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل اسی ملک میں موجود ہے نئے بچے کی دنیا میں آمد پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں سفر میں جانے والے کے لیے روٹی دفن کیوں کی جاتی ہے ایسی بہت سی دلچسپ باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ازبکستان جس سے افیشلی طور پر ریپبلک آف ازبکستان کہا جاتا ہے یہ سنی مسلمان ملک ہے اس ملک کو پانچ ممالکوں کی سرحدیں لگتی ہیں نمبر ون شمال میں کازکستان شمال مشرق میں کرغستان جنوب مشرق میں تاجکستان جنوب میں افغانستان اور جنوب مغری میں ترکمانستان سے یہ ملک سانجا ہوتا ہے ازبکستان کو ازبک زبان میں ازبک ستون کہا جاتا ہے چار لاکھ اٹالیس ہزار نو سو انہتر مربع کلومیٹر والا یہ ملک دنیا کا پچپنما بڑا ملک ہے ازبکستان کا کیپیٹل تاشکینٹ ہے جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر سینٹرل ایشیا کے مشہور ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے یہاں بے شمار ایسی جگہیں موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جیسا کہ سکائی لائن آف تاشکینٹ کوکیلدش مدرسہ سپریم اسیمبلی آمر تیمور میوزیم ہومو آئیس ڈوم ہلٹن تاشکینٹ سٹی اور تاشکینٹ نائٹ ویو سرے فہرست ہیں اس شہر کا کل رقبہ چار سو انچاس مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر میں تیس لاکھ لوگ آباد ہیں محترم ناظرین پاکستان کی سرزمین پر موجود لا تداد لوگ عزبک علماء اکرام محدثین اور ولی اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے پاکستان میں آج لاکھوں کی تداد میں بخاری شریف موجود ہے اور یہ سلسلہ بخارہ سے شروع ہوا ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے بخارہ میں پیدا ہوئے بخارہ شہر عزبکستان کا مقبول ترین شہر ہے اور مسلمانوں کے نزدیک انتہائی عدب اور احترام والا مانا جاتا ہے یہ عزبکستان کا ساتوہ سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا کل رکبہ 143 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں دو لاکھ اسی ہزار ایک سو ستاسی لوگ آباد ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا مزار مبارک پوری شان و شوکت کے ساتھ اس شہر میں موجود ہے پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء اکرام محدثین اور اولیاء اللہ یہاں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی یہاں کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے ازبکستان کی قومی زبان ازبک ہے اس کے علاوہ تاجک، کزخ، کراکل پاک، ترکمن، رشین، کوریو مار، سینٹرل ایشین اربک، یوکرینین، آزربائی جانی، بخاری، یوگھور اور اس کے علاوہ بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں ازبکستان کی کل آبادی تین کروڑ ساٹھ لاکھ چوبیس ہزار نو سو لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا چالیسوں بڑا ملک ہے یہاں ایک کلومیٹر کے اندر اسی شارعہ دو لوگ آباد ہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے چار سرحدی بارڈر ایسے ملکوں کو لگتے ہیں جو خود بھی سمندر کی دولت سے محروم ہیں ازبک لوگ نیچر وائز انتہائی اچھے ہیں عدب اور احترام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے یہاں عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا صرف ان کے محرموں کو ہی اجازت ہے نامحرم کو ایسی کوئی سہولت نہیں دی جاتی اچھے اور برے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں باپردہ عورتیں موجود ہیں وہیں فاہش کپڑے پہننے والیاں بھی موجود ہیں تاشکینٹ میں رات کے وقت کلبز میں ازبک لڑکیاں فاہش ڈریسز میں خوب انجوائے کرتی نظرائیں گی دانس کرتی ہوئی اور خوب جم کر ڈرنک کرتی ہوئی نظرائیں گی ہزاروں لڑکیاں پیسے کی خاطر گناہ کی دعوت دیتی بھی نظرائیں گی لیکن آپ نے اپنا ایمان خود بچانا ہے ملک میں شراب پر پابندی ہے لیکن گورمنٹ سے لائسنس شدہ کلبز بیچ سکتے ہیں محترم ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جو اردو بولتے ہیں اس کے بے شمار الفاظات ازبک زبان سے ملتے ہیں اسی لئے اردو بولنے والے لوگ ازبک زبان بہت جلد سیکھ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ چلنے والے کباب، سلاد، گوشت کی مختلف ڈشز، نان اور شوربہ یہ سب ازبکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر آئے حتی کہ تربوز بھی ازبکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر آیا اس کے علاوہ شہتوت بھی ازبکستان سے ہماری سرزمین پر آیا یہ لوگ بھی شہتوت کو شہتوت ہی کہتے ہیں ملک میں چلنے والی کرنسی ازبک سم ہے ایک ازبک سم پاکستانی 0.023 پیسوں کے برابر اور انڈین 0.0067 پیسوں کے برابر ہے یہاں کی کرنسی انتہائی کم ہے یعنی ایک پاکستانی روپے کے بدلے چوالیس اشاریہ سولہ سم کے برابر ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی ایک لاکھ روپے ہو تو آپ وہاں کے امیر ترین انسان ہیں لیکن یاد رہے کہ یہاں پر چیزیں خریدنے کے لیے ہزاروں سم خرچ کرنے پڑتے ہیں ازبک لوگ انتہائی فراغ دل ہیں مہمان نوازی میں مشہور ہیں اگر کوئی مہمان بن کر چلا جائے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے بے شمار قسموں کے کھانے بنا کر آگے رکھ دیا جاتے ہیں یہاں کے لوگ گوشت دہی اور پلاو یا مندی بہت شوق سے کھاتے ہیں عورتیں انتہائی عدب اور دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں ازبک خواتین انتہائی مہنتی ہوتی ہیں کام بھی کرتی ہیں گھر اور بچوں کو بھی سنبھال دی ہیں یہ لوگ صفائی نصف ایمان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ گھر کے ساتھ ساتھ گلیوں اور محلوں کو بھی صاف رکھتے ہیں آپ ازبکستان کے روڈز، گھر، گلیاں، قصبے اور شہر جس بھی جگہ کا وزڈ کریں گے آپ کو صفائی حیران کر دے گی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا کھانا ان کی فطرت میں شامل ہے محترم دوستوں ازبکستان کا تقریبا ہر شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہاں کا شہر بخارہ، شہر سمرکند، شہر تاشکینڈ، شہر نوکوز، شہر کرش، شہر نووی، شہر ترمیز، شہر اندی جان سب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ شہر اپنی ایک الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں ازبک شادیاں انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں دلہن اور دلہا خاص قسم کی ڈریس پہنتے ہیں شادی حال میں تمام انتظامات کی جاتے ہیں ترڈیشنل لباس میں رکس کیا جاتا ہے اور رسومات کو ادا کیا جاتا ہے نکاح کے بعد مبارک بات دی جاتی ہے اور کھانے کا ایسا انتظام کیا جاتا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو ڈرائیف روٹس شادی میں انتہائی عام ہوتا ہے مختلف قسم کے لا جواب کھانے پیش کیا جاتے ہیں ازبکستان کی بے شمار لڑکیوں نے پاکستانی لڑکوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں یہاں کے لوگ پاکستانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ازبکستان کی کل آبادی کا 84 شارعہ 5 فیصد حصہ ازبک لوگوں پر مشتمل ہے 4 شارعہ 8 فیصد تاجک 2 شارعہ 4 فیصد کزاخ 2 شارعہ 2 فیصد کرکل پاک 2 شارعہ 1 فیصد رشین اور باقی 4 فیصد لوگ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 96 شارعہ 1 فیصد کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے 2 شارعہ 2 فیصد کرسچن اور باقی 1 شارعہ 7 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں بولے جانے والے لاتداد پرانے الفاظات ازبک زبان سے ملتے ہیں جیسے کہ پہلے لوٹے کو خوزہ کہا جاتا تھا جو ازبک زبان کا لفظ ہے پاکستان کا نام بھی ازبکستان سے ملتا جلتا ہے حتیٰ کہ ازبکستان کے ایک علاقے کا نام کراکل پاک ہے یہ علاقہ پچھلے پانچ سو سالوں سے عباد ہے آپ ازبکستان چلے جائیں آپ کو پاکستان سے زیادہ پیار ملے گا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان صرف ایک ملک آتا ہے آپ پاکستان سے ازبکستان بائی روڈ اور بائی ائر بھی جا سکتے ہیں کالین بھی ازبکستان سے ہندوستان آئی اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں کھانے الفاظات اور رسم و رواج ازبکستان سے ہندوستان کی سرزمین پر آئے ازبکستان کا سالانہ جیڈی پی 371.646 بلین ڈالر ہے مضبوط معاشیت کے حوالے سے یہ دنیا کا 58 ماں بڑا ملک ہے پورے ملک میں کپاس بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے اور کپاس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اسی لیے اسے وائل ڈیمنٹ کنٹری کہا جاتا ہے یہاں کی 45 فیصد عبادی زراد کے شعبے سے منسلک ہے ازبک لوگوں کی سالانہ آمدنی 10,316 ڈالر ہیں جو پاکستانی 28,86,493 روپوں کے برابر اور انڈین 8,57,481 روپوں کے برابر ہیں محترم ناظرین ازبکستان کا کالنگ کورڈ پلس 998 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ یوزی ہے ازبکستان میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے پورے ملک میں خوبصورت صاف شفاف روڈز کا جال موجود ہے بس ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع اور بہترین نظام موجود ہے غیر ملکی سیاہ ٹیکسی والوں کے سکیم سے تھوڑا بچ کر چلیں چار یا پانچ جگہوں سے کرایا پوچھنے کے بعد سفر کریں ازبکستان کی ٹرین دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین ٹرینوں میں شمار ہوتی ہے سفر انتہائی آرامدہ ہوتا ہے یہ ٹرین ہمسائے ممالکوں میں بھی جاتی ہے لوگ زیادہ تر ٹرین کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں ازبکستان کے دو دریاء بہت مشہور ہیں دریائے آمو اور دریائے سیر آمو دریاء پچی سو چالیس کلومیٹر لمبا ہے اور سیر دریاء بائیس سو بارہ کلومیٹر لمبا ہے سویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے جب یہ ملک روس کے انڈر تھا تب روس نے انیس سو ساٹھ میں دونوں دریاؤں کا ایسا نظام بنایا کہ ازبکستان کے رکبے کو ان دریاؤں کے پانی سے کپاس کا خطہ بنا دیا گیا آج بھی ازبکستان کی معاشر کا سب سے بڑا سہارا کپاس ہے روس کے دور میں ازبکستان میں بے شمار بجلی پیتا کرنے والے پاور پلانٹس بھی بنائے گئے جو آج تک چل رہے ہیں حتیٰ کہ یہ ملک افغانستان کو دو ہزار پانچ سے بجلی بھی بیچ رہا ہے ازبکستان آج ایک ٹورس ہب بن چکا ہے پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزرٹ کرنے آتے ہیں جدید دور کا ازبکستان انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ ازبک حکومت اور عوام نے مل کر پرانے ورسوں، امارتوں، مدرسوں اور مسجدوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا ہے ازبکستان میں ٹوٹل گیارہ ائرپورٹس موجود ہیں تاشکینٹ، سمرکن، بخارہ، یورگنج، ترمیز اور نووی کے ائرپورٹس انٹرنیشنل ہیں ملکی قومی ائرلائن ازبکستان ائر ویز ہے ملک کا قومی کھیل ریسلنگ ہے جسے کوراش کہا جاتا ہے ازبکستان کا قومی کھانا پلاو ہے لوگ انتہائی شوق سے سکھاتے ہیں ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے لوگ پڑھے لکھے ہیں ازبکستان میں میڈیکل کا شعبہ بھی بہترین ہے دنیا کے عالی سے عالی ڈاکٹرز اور طبیب آپ کو اس ملک میں ملیں گے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیل بھی اسی ملک میں موجود ہے جس کا کل رقبہ 68000 مربع کلومیٹر ہے اس جھیل کا نام ارل سی ہے ازبکستان میں پیدا ہونے والے بچے کو چودہ دن تک جھولے میں ڈال کر اس کے گرد ضروریات کی ایشیا رکھی جاتی ہیں مہمانوں کے لئے کھانا اور میٹھا بنایا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے سفر پر جانے والے فرد کو ایک روٹی دی جاتی ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سفر کرنے والا فرد اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور باقی روٹی کو دفنا دیا جاتا ہے یا چھپا دیا جاتا ہے اور یہ چلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک سفر کرنے والا فرد واپس گھر نہ آ جائے یہ ان کے رسم اور رواج کا حصہ ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ازبکستان کے اوپر چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کے محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ